مبارکِ تحرین کی آیت نمبر چھے اے ایمان لانے والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و قیال کو اپنی اولاد کو ایسے عذاب سے ایسی نار اور ایسی آگ سے کہ جس کا فیوز جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہیں سٹون اور اس پر سخت ملائکہ اور فرشتے نگراہ ہیں جو کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے تو قرآن مجید کی یہ آیت بہت واضح طور پر ہمیں بکن دی رہی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو کل ہم نے ارس کیا تھا جب بچانے اور پروڈکشن کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی راستہ ہے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو نقصان میں رہیں گے اگر اپنا بچاؤ نہیں کریں گے تو ہلاکت یقینی ہے جیسے فرض کر یہ کبھی کسی بات کی دعوت دی جائے کسی پیغام کو پہنچایا جائے تو سکتا ہے کہ الگ الگ آلڈرنیٹس ہوں یہ کرو اس کا فائدہ یہ کرو تو اس کا یہ فائدہ ہوں لیکن جب کہا گیا ہے کہ بچا لو تو ایسے جیسے آپ ایک طرف کوئے میں یا آرگ میں کہیں اور گر رہے ہیں بچا لو جلدی خطرے اور رسک کا احساس بچاؤ میں ہے کہا کہ پران کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ ایسی آرگ سے جس کا اینھن آرگ انسان بھی ہیں اور پتھر ملا کر ہمارا علمانِ گفتبو ہے اسلامی اعتبار سے اولاد کی تربیت یہ مرکزی علمان ہے اور ساتھ میں کچھ فیملی ایشوز اور مثالیں اور کھڑ ایگزامپلز جو ہمارے سامنے ہسٹوریکلی قرآن کی روشنی میں ملتے ہیں اس پر بھی گفتبو ہوگی انشاءاللہ انورمنٹ اور ماحول کا اثر اور سٹیجز تربیت کے تربیت کب سے شروع ہونا چاہیے شاید ہم کل اس پر بات کریں گے کہ تربیت اور تعلیم کا سلسلہ اسلامی نقطہ نظر سے کس ایج میں ہونا چاہیے یہ بھی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے آج کے دنیا میں پہلے فورس ہوتا تھا جلدی جلدی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا جاتا تھا اب یہ کہا جاتا ہے کہ چھے سات سال کے بعد ہی بچوں کو پڑھانا چاہیے بچوں کو بچہ رہنے دیا جائے اسلامی نقطہ نظر سے کل اس پر انشاءاللہ بات ہوگی آج کل کی بحث کا کنڈینیوشن اور تسلسل کہ اسلامی اعتبار سے پران کی روشنی میں پیرنٹی سرپرستی ماں باپ کی ایک نوبل ٹاسک ایک مقدس ذمہ داری ہے ایک تو نیچر ہے ایک طرف جہاں نیچرلی ہر اول جنریشن اپنی نیو جنریشن کو ٹیک کیر کرتا ہے اور یہ بات کسی حد تک اور موجودات میں جانوروں میں پرندوں میں بھی بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی نیکس جنریشن کا خیال کرتے ہیں یہ فطرت ہے نیچر ہے وہی نیچر انسانوں میں بھی ہیں انسان بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں کیا وہ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں ایسے بھی ایکزامپل سے ملتے ہیں والدین کا نہیں خیال دیا ٹیک سے مگر بچوں پر بڑا خیال کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ قامون تقویم کہتے ہیں اس کو جو چیز نیچر میں آئی ہے بچوں سے کچھ والیہ نہ محبت ہے ماباپ سے بھی ہوتی ہے مگر اولاد سے زیادہ ٹھیک ہے لیکن انسان کے لئے مسئلہ کیا ہے انسان صرف اس نیچرل سنس میں رک نہیں سکتا کہ چلو ٹھیک ہے مگر کھانے کا انتظام آپ کی زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ ماباپ پیسہ کمانے کی اور پیسہ کمانے کی مشین اور مہنت کریں اور جاب کریں اور بس بچوں کو کھلائیں پڑھائیں اور ان کو آگے بڑھائیں اور ان کی خدمت میں لگے لگے دنیا کا کوئی سرمنٹ اتنی سرویس نہیں دیتا چیتنی ماباپ بچوں کو دیتے ہیں کسی قیمت میں نہیں دیتا یہاں تک تو بات صحیح ہے مگر جو دوسرا رخ ہے وہ ذمہ داری کا وہ بہت اہم ہے کہ وہ صرف نیچرل نہیں ہے ایک امتحان ہے بچوں کی اچھی تربیت ایک امتحان ہے بہت سے لوگ ایسے دنیا میں بھی دیکھے گئے ہیں اور آیات و حدیث کی روچنی میں بھی کبھی کبھی بچے بلائے جان بڑ گئے ہیں لوگوں کے لوگوں نے ایسا کہا کہ کاش ہمارے پاس یہ بچہ یا بچہ ہی نہ ہوتی مثلا فرض کرنی ہے کیونکہ ان کی اپنی مسٹیکس بھی تھیں یا انہوں نے ٹرائے کیا جو بھی نتیجہ نکلا تو ایک تو نیچرل سلسلہ ہے کھلانے پلانے کا بڑھانے کا دوسری طرف ایک ٹاسک ہے ایک چیلنج ہے اچھی تربیت کرنا پرانے مجید نے جو لفظ جو ڈرم نیوز کیا ہے وہ فتنہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے فتنہ کا مطلب کیا یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے جس میں جھگڑے اور فساد کی بات ہے یہ فتنہ ہے آزمائش انتحان ٹیسٹ ٹرائے تمہاری اولاد تمہارے لئے ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ جب کر رہے ہیں تو یہ نیچرل ٹیسس بنی ہے کہ جہاں بچے وہ مادود پلا رہی ہے یہ بہت بہترین کام ہے لیکن وہاں پھر بھی ایموشنس ہیں امتحان کی منزل کب ہے جب ان کی سپریچول تربیر اور ان کو حقیقی طور پر ریز کرنے کا معامل آتا ہے وہاں امتحان ہیں اور یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے بعض اوقات ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے آسانیاں ڈھونڈیں لیکن ہے یہ مشکل کام میں بھی عرض کروں گا ایک دوسرہ رخ جو میں آپ کی توجہ ملانا چاہتا ہوں جسے نبیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں رویت ایتھار کی ہسٹری پڑھتے ہیں اس آنگل سے بھی ذرا غورت کریں ان کی پیرنٹی حضرت ابراہیم بحیثیت باپ حضرت نوح بحیثیت باپ قرآن میں ہے یہ تذکرہ حضرت زکاریہ بحیثیت باپ ایک پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کی دعائیں قرآن مجید میں ہیں یا مثلا یہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے الحمدللہ اللہی وحبالی علیہ الكبر اسماعیل واسحاق حضرت ابراہیم خدا کی بارنا میں ارز کرتے ہیں پروردگار تیری حمد و سنہ کہ تُو نے مجھے بڑھاپے میں اور زہیفی میں بھی اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں حالانکہ اگر صرف ہم اسی پر چلیں اگزامپل پیرنٹس تو ایک ایک دن ایک ایک نبی یا ایک ایک فیملی کو کپر کو ڈسکس کریں گے تو دس دن نہیں کر جائیں گے میں جس اشارتنا آج ارز کر رہا ہوں موقع میں مرہا تو کچھ اگزامپل آگے چلکے حضرت ابراہیم کی دعائیں دیکھیں ربے پروردگار انی اسکن تو میں نے بسایا ہے میں نے ریزیلنس بنایا ہے ایسی جگہ کو جہاں اگری کلچر نہیں ہوتا تھا جہاں پہ سایات درخ کا نہیں تھا پانی نہیں تھا من ضرریتی میری ضرریت کو میری فیملی کو لیقیم السلاح تاکہ نماز قائم کریں حضرت ابراہیم دعا کرتے کرتے اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی فیملی کے ساتھ کبھی ملا کی دعا ماتے مالک ہمیں مسلمان رکھ یہ وہ جس کلمہ پڑھنے والا مسلمان کا مطلب نہیں ہے یہاں پہ مسلم رکھ یعنی کمپلیٹ تیرے سامنے ہم سبمٹ کر جائیں تسلیم ہو جائیں حضرت ابراہیم کو بحیثی کہ باپ دیکھیں کوئی معاملی بات نہیں کی قرآن مجید میں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا کارنامہ ہے حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بچے کو زباہ کر رہی ہیں حکم پروردے گا تھا وہ ایک سپیشل خواب تھا جنرل ڈریم نہیں کی حکم الہی تھا تو حضرت ابراہیم نے خود ہی نہیں کیا یہ حضرت ابراہیم کی اسماعیل پر تربیت اور کوشش کا اثر تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو حضرت اسماعیل نے کہا بابا آپ وہ کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ وہ کر دیں آخر کیا ہوا وہ جو آخر سین ہے سورہ صافات کی میں خیال سے آخری آیتیں ہیں دونوں نے مکے دونوں نے سرنڈر کیا آپ کی سنی سنائی باتیں ہیں میں کہا ہوں پیرنٹ اور چنڈرن کے اعتبار سے دیکھیں تربیت کے اعتبار سے دیکھیں یہ سب تربیتی تھا آخر میں ایک اگزامپل دوں گا جس کو ہم صرف فضائل کے رخصے میں دیکھیں فضائل تو ہیں مسائب تو ہیں مگر اس کا تربیتی انصر میں دیکھیں کہ کیسے ریز کیا ہے کسی ایک بڑی شخصیت نے اپنی اولاد کو تو ایک سباب پڑھ دیں محمد و علیہ وآلہ تو یہاں پہ رکھ کر یہ جو اگزامپل دیں اس میں سے یہی جو فتنہ ہے اَنَّمَا أَنْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ سورہ انفال جس کا نمبر آٹھ سورہ نمبر ایک چپٹر نمبر ایک آیت نمبر ٢ونٹی ایک آٹھائیس نمبر آیت فتنہ آزمائش ہے یہ آزمائش حقیقی طور پر تربیہ کے معاملے میں سامنے آتی ہے اور ایک چیلنج ہے ایک جگہ پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہیں مجلس پنڈا ہم گئے تھے تو جس فیملی کے پاس ہم رہتے تھے بلکل اردو بولنے والے لوگ چھوٹا بچہ ان کا مسلسل سرپ انگلیش انگلیش بول رہے تھے بچوں سے بری بات نہیں انگلیش بات کرنا اپنی جگہ پہ مشورہ دیا کہ آپ کم سے کم گھر میں اردو بولا کریں تو تھوڑا سا بچہ اردو بھی سکھے گا آپ کو سہارا مینے گا دین سکھانے میں مذہب میں ازاداری میں اردو بھی بولا کریں اور خیال رکھیں وہ انگلیش انگلیش بولے تو بھی آپ اردو بولیں ٹھیک ہے جو لوگ جن کی مدر ٹم اردو نہیں ہیں ان سے ایکسپیٹ کرنا کہ آپ اردو سکھیں یہ غلط میں مہم کول بات ہے لیکن جن کے پاس ہے آپ کوشش کر اردو بولے ایسے ہی میں نے ان کو مشورہ دیا تو ان کے ایک دم سے ذہن پیسر ہوا دین پہ لیا کہ ہاں ہاں بات صحیح ہے آپ کی تو ملونا میں آپ کسی کو جانتے ہیں میں اردو بھی لگوا دوں کہیں پہ اردو سکھانے کا ہم نے کہا پرابلیم یہی ہے ہم آسانی یہ ریئر چیلنج ہے ہم آسانی ڈھونتے ہیں کہ چلے پچیس بچہ سوڑڑر ایسٹوشن دیں گے کچھ کہیں کر دیں ایک بار کہیں راستہ شرکٹ نکال کہ مسئلہ ہل کر لیں یہ مسئلہ ہل ہونے والا نہیں ہے ایسے صرف کہیں سے کسیس ایسٹوشن کروا دینا کہ بھی ہفتے میں ایک بار بیج دینا کہیں مسئلہ نہیں ہو سکتا ہم کو ہر لمحہ اس کے لیے بہنت بھی کرنا ہے اور بہنت کرنے ماباب کو اوف بھی نہ کرو حدیث میں معصوم فرماتی جو اوف کہا ہے یہ جس سمجھانے کے لیے کہ اس سے بھی اگر کوئی اور درجہ ہوتا ماباب کو عذیت دینے کا تو وہ مسئل دی جاتی اوف نہ کہو آگے بڑھتے ڈانٹو نہیں زور سے بولو نہیں ڈراؤ نہیں جھڑکو نہیں مارو نہیں ظلم نہ دو یہ اوپر ورس نوے کا وہیں ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ سب سے فرست رول موڈل ہے اور اتفاق سے بچے وہی خاص بچپنے میں آپ لاکھ نصیحتیں کریں سنتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں اور اسی کو کیچ کرتے ہیں ہم اگر فرض کریئے کہ مثال کے طور پر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اولی وقت نماز پڑھیں تو خود بھی اولی وقت نماز پڑھیں ہم چاہتے ہیں کہ دعا پڑھیں تو ہم خود بھی دعا پڑھیں اس کے باوجود بھی پرابلم آسکتے ہیں لیکن ہمارے ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے اچھے مومین بنے تو اچھی بات ہے دعا مانگنا چاہتے ہیں اور کوشش بھی ہمیں چاہتے ہیں کسی عالم کو بزرگ عالم سے نہ کیا ہے جس میں کیسی ہی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو ہوتا نا بچے میں لوگ پوچھتے ہیں تم آگے پڑھ کر کیا بننا چاہتے ہو تو اس میں کہ میں برا کیا دیا اس میں آپ ماشاءاللہ یور یور ایک گریٹ سکالر اور آپ مدخی پلیزگار جو بھی ہیں آپ بڑھے لکھے بھی ہیں تو یہ آپ جیسا بننا چاہتے تو غلط کیا بات ہے خیر ان کا ایک اپنا تصور ہے اس کا غلط مطلب نہ نکالا جائے وہ کہتے ہیں کہ میں بچ بنے کر سکتا میں نے وہ خواب دیکھا تھا تو یہاں تک پہنچاؤں اب یہ میرے جیسا بننا چاہے گا تو یہ کیا ہوگا پتہ نہیں یہ ویسے ایک تنز ہے ایک مزا ہے ایک حکایہ کی در نظر آنے 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 بات ہے لیکن معنی طور پر ہمارا گول آگے ہو زیادہ ہو رہی ہے یہ صرف کوشش کرنے کی ہے نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے پہلی ذمہ داری جہاں ماغب کا احترام اور رسپیکٹ اور ان کا مقام ہے وہیں ان کی ذمہ داری کی ہے حدیث کی روشنی میں لسٹ میں آرز کروں گا کہ کیا کہ ذمہ داری آہیں بہت زیادہ نہیں اس کو سمیٹا جا سکتا لیکن پہلی ذمہ داری ہم سنٹر سکول کالیج یونیورسٹری انوائرمنٹی سب بعد میں ہیں سب سے پہلے فیملی اور خاص طور سے بابا وہ رول موڈل بچوں کی لئے اور جب تک ہم خود نہیں عمل کریں گے اس کا عمل اس کا اثر بولنے کا بتانے کا دوسروں پر نہیں ہوتا ایک بہت مشہور روایت ہے کہ ایک خاتون جو شاید کسی دشت میں اور نخلستان خجوروں کی آبادیوں میں لیتی تھی وہ اپنے بچے کو لکر رسول اللہ یہ پاس آئی خجور کھانا کوئی منع نہیں ہے غلط بھی نہیں ہے شاید اس بچے کی لیے مناسب نہیں تھا اور اس کی صحت کے لیے نقصان دے تھا یا طبیب نے ڈاکٹر نے منع کیا تھا تو وہ لے کے آئی اپنے لڑکے کو کہ رسول اللہ آپ کی زبان کا اثر ہوگا یا رسول اللہ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ خجور زیادہ کھاتا ہے اور اس کے حق میں یہ صحیح نہیں ہے آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ کھجور نہ کھیا کریں تو رسول اللہ نے سن کے کہ کہ اچھ بات ہے تم کل لے کر آؤ میں اس کو نصیحت کرتا ہوں تو وہ خاتون لے کے چلی گئی دوسرے دنے جائی تو رسول اللہ نے اس کو نصیحت کی کہ کھجور ترے دن کا وقفہ لیا بجے کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ معاملہ جی کہ میں خود کھجور کھایا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ آج میں خود نہ کھاؤ اور پھر اس پر ملکر اللہ کا رسول نے بتا رہے ہیں کہ یہ تربیت کی اصول ہے ورنہ وہ جو اشارہ کرے تو چاند میں شب ہو جائے کسی بچے کو نصیحت کرے تو اثر ہونے میں کوئی شک و شبیل بن جائش تھی نہیں ہمارے سامنے تربیت کے اصول بتا رہے ہیں آپ اپنے بچوں سے یا کسی سے کوئی اچھی توقع رکھتے ہیں تو سب سے پہلے خود عمل کریں ہمیں کتنا ہم خود عمل کریں یہی تربیت کا حصول ہے اردو میں دو لفظ ہیں ایک ہے تعلیم ایک ہے تربیت تعلیم اور تربیت کبھی کبھی یہ دونوں ملکے بھی ایک جگہ استعمال ہو جاتے ہیں تربیت کا مطلب کیا ہے پالنا لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے پالنا شاید انگلیج میں to raise bringing up بڑا کرنا پالنا تربیت تعلیم یعنی teach کرنا تھوڑا سا اور آپ دلیگ ہو کے دیکھیں تو تعلیم یعنی سکھانا teach کرنا تربیت یعنی character building دونوں میں فرق کیا ہے ایک تو age کے حساب سے تعلیم سکھانا کا ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو موقع نہیں ہوتا آپ بہت چھوٹے بچے کو بہت بڑی باتیں پڑھا نہیں سکتے teach نہیں کر سکتے مگر وہاں character building کا بہت چھوٹے زمانے میں بھی ہوتا ہے بہت چھوٹی عمر میں بھی ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں پرانے مجید میں یہ دونوں ٹر نیوز ہوئے تعلیم تعلیم تربیت قرآن کہتا کہ ہم نے رسول کو رسول بنا کے بھیجا کس لئے تاکہ چار پوائنٹ سائنس چار نکتے چار مقصد رسول کو رسول بنا کر بھیجے جانے پہلے آیتوں کو قرآن کی تلاوت کرنا سنا دینا وہاں کا بیغام سنانا اچھا لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گوشہ بیس کھائیں بیش میں آسکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ گوسمیل کی طرح دیں وہاں سے دیئے اور یہاں دے دیئے دے دیئے تو یدلو کو پاک کریں پھر لیعلم ویعلم لیزکیهم ویعلم ہم تذکیہ یعنی تربیت پھر تعلیم دینا اس لئے حدیث آیت اور علماء کے قرآن کی روشنی میں یہ بات بہت کلیر طریقے سے بتائی گئی ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں ہیں مگر تربیت تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تذکیہ تعلیم پر زیادہ مقدم ہے اور بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ بہت دلچس نتیجہ یہاں نکلتا ہے جب آپ علم کی بات دیکھتے ہیں تو علم حاصل کرنے کی لیے کوئی قید نہیں ہے جس سے مر جائے آپ کو نالیج لیں حدیث میں الحکمت دالت المؤمن وزڈم is لاس پراپرٹی آف مؤمن جہاں سے ملے فخضو ہو ولو من فمل مشرک وزڈم کو نالیج کو لے لو بھلے مشرک اور نان بلیور شخص کی زمان سے ملے علم ملے تو لے لو اس زمانے میں ملک مدینے سے چائنا تک سفر بہت لمبا ہوتا تھا آج بھی لمبا اس زمانے بہت لمبا اطلب العلم ولو کانا لس س علم لے لو بھلے تمہیں چین تک سفر کرنا پڑے یہ معاملہ تعلیم میں ہے مگر تربیت میں کیا ہے کہ تربیت نہیں تربیت باقی زہار ہر سے صرف سکتی ہے تربیت کے لیے ہر کوئی مرشد اور معلم اور ٹیچر نہیں بن سکتا مربی وہی ہو سکتا ہے جو خود عمل کرے پران کیا کہتا ہے لیزکیہم کون تذکیہ کرے گا پرے انسانوں کی انکا لعلی خلوق عظیم جو خود اخلاق کا عظیم پی کر ہے جو خود مثالی کردار تحامل ہے گسی کو میں عرض کیا تھا کہ جو باتیں ہم ہسٹری یا فضائل کے طور پر دیکھتے ہیں اس رخصے ہی دیکھیں کہ انہوں نے تنبیل کیسے کی یعنی مولا کائنا بحیث یا جو باپ امام حسن حسن دیجے جو مموان پر پھر جب وہ باپ ہیں تو ان کے باپ ہونے یہ بنیاد پر چلیں امام حسن حسن کو ظاہر ہے کہ جنن کی جوان کے سردار اور امام ہیں اب الفضل عباس کے حمالے سے تاریخ میں جو بات ملتی ہے میں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ گھروں میں اولاد ہو اور اولاد بھی نیم ہو شجاع ہو اور ہمارے تمام اشعار میں تمام قصید وں میں مرسی میں یہی کہا جاتا کہ حضرت عباس امیر المولین کی تمنا تھے ہے کی نہیں ہے کم سے میں روایت میں اتنا تو ملتا ہے کہ جناب عقیل سے کہا تھا کہ ایسے گھرانے میں شادی دراؤ جہاں سے دلیل اور شجاع گیٹا پیدا ہو مولا علی نے صرف خواہش نہیں کی خواہش کے ساتھ علی نے اپنے ہاتھوں سے تربیت کی جیسے چاہتے تھے ویسا اپنا چہیتہ اب چودہ سال تاریخ کے اگر اس منظر ہو دیگی تو چودہ سال تک عمیر المولین اپنے ہاتھوں سے اب الفضل عباس کی تربیت کی یہ علی کے ہاتھوں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ مجری کربلا کے میدان میں زیند کے لئے ڈھارس ہے حسین کے لئے سہارا ہے یہ صرف خاندانی کمال نہیں خاندانی کمال ذاتی کمال اپنی جگہ پر ہے مگر تربیت کا اثر ہے تو یہ مثالی خاندان یہ مثالی رشتے یہ اگزامپل صرف بیان کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ان سے درست لینے کے لئے کہ الہی نظام کو قائم کرنے کے لئے اسلام کی حفاظت کے لئے کس طرح سے تربیت کا کام ہوا عبال فضل عباس امیر المومنین کی شجاعت کے وارث بھی ہیں اور ساتھی ساتھ علی کے ہاتھوں کے پڑے ہوئے ہیں مولا علی نے انہیں توحید کا بھی درست دیا شجاعت بھی سمجھ آئی چنانچہ شجاعت کا کمال کیا تھا شجاعت کا میں دنی دنوں میں کئی بار یہ جمعہ جب بھی حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے تو میں چاہتے ہوئے بھی جو حضرت عباس کی فضیلت کا روخ اس کو دورا دیتا ہوں حضرت عباس کی شجاعت کی انتہا صرف یہ نہیں تھی کہ دشمن دیکھ کر ڈر جاتا تھا جنابی عباس کی شجاعت کی انتہا صرف یہ نہیں تھی کہ آپ پانی لانے گئے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے اور ہزاروں کے پہلے داروں کو ہٹا کر آپ نے نہر فراز سے مشکیزے کو بھرا نہیں یہ شجاعت تھی اس سے بڑی شجاعت اس طاقت پر کنٹرون کرنا اتنی طاقت رکھتے ہوئے امام کی اشاروں اور نگاہوں کے بابند ہونا یہ تربیت علی کا ایک اثر تھا کہ جب یہ گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو یہ حمید بن مسلم نکل کرتا ہم نے کبھی اشارہ کیا حمید بن مسلم دشمن کے لشکر کا ریپورٹر یزید کا صحافی نامہ نگاہ ریپورٹر ریپورٹر کبھی انفارمیشن دیتا نیوز بتاتا ہے تو حمید بن مسلم نکل کرتا ہے امام مسلم کا قول بتانے سے پہلے امام کے چہرے کے کیا اثار نمودار ہوئے جب جلی گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا یہ تو چہرے کا اثر رانی نے دیکھا بانا انکسار على وجہ حسین پھر حسین نے کہا کیا کمر کو پکڑ کہا بھئی بھاس الان انکسر زہری وقل تحیلتی اب میری کمر خمیدہ ہوگئی چارے کار مختصر ہوگئی على لعنت اللہ على القوم الظالمین وَسَيَعَلَّمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمَن قَلَبِي انقلِبُونَ اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور دنگارہ استجابت دعا کا وقت ہے ہر خیر ہمیں عطا فرما ہر شر سے بچا ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فیوزات اور برکات حاصل کرنے کی دعفیق میں اثر فرما جو پریشانیوں کو دور فرما بیواروں کو شفا میں اثر فرما مالک ہمارے تمام گناہ حنی صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دنیا در مومین کے بازت فرما مظلوموں کی مدد فرما درشت گردی کا خاتمہ فرما امام کے صغر میں تعجیل فرما اور ہم سپن کے عمانان سار بشمار فرما انشاءال